بسم اللہ الرحمن الرحیم قومیت ہوتی ہے اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے وہ ملک کے اندر افرہ تفری اور حالات کو خراب کرنا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ دہشتگرد جن کو جو جیلوں میں موجود تھے ان کو لا کر دوبارہ بڑی عزت احترام کے ساتھ پاکستان میں بسایا گیا اور وہ پھر اپنے زمان پارک کے باہر بھی پٹرول بم بنا کے بچوں کو سکھاتے ہوئے دیکھے اور یہی جو ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ دوبارہ مضبوط ہوئے اور ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے وہ بچے ینگ بچے دس دس بارہ بارہ سال کے ابھی میں نے کل رپورٹ دیکھی جس میں جو زخمی بچے ہیں ان کی عمریں بھی دس سے بارہ سال کے بیچ میں ہیں میں ان تمام زخمی بچوں کے لیے بھی ایک ماں کی احسیت سے دعا کرنا چاہتی ہوں اللہ پاک ان کو جلد از جلد وہ صحت یاب فرمائے اور ان ماں کی کلیجے وہ تھنڈے رہے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ہفتے چیف نسس پنجاب جو اگدامات اٹھا رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آ کر ضرور بریف کروں لیکن پچھلا ہفتہ زیادہ ہیپننگ تھا اور اس ہفتے میں ایک ایک دن کے اندر جو ہے وہ دو دو تین تین پروگرامز جو ہیں جو انہوں نے کیے اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے چند گزارشات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں پہلے تو جو دیوالی ہے ابھی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ دیوالی کے روز کچھ زیادہ ہندو برادری جو ہے وہ کچھ زیادہ روز کے لیے مناتی ہے لیکن دیوالی کی تقریبات جو ہے وہ حکومت پنجاب میں چیف منسل صاحبہ نے جس طرح سے دیوالی کو سرکاری طور پر منایا اپنی ہندو برادری کے ساتھ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ کوئی پاکستان کو بنے ہوئے چھتر سال کے قریب جو ہے وہ ہو چلے ہیں لیکن پہلے دیوالی جو ہے اگر سرکاری طور پر منائی گئی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تھی جب انہوں نے کراچی میں جا کر دیوالی کی تقریب کی تھی اور اب جو ہے وہ چیف منسل صاحبہ نے جس ایسے ہی لگا جیسے ان کے اپنی کوئی تقریب ہے اور اس تقریب کے اندر جس طرح فرت جذبات سے وہ عورتیں ان کو لپٹ رہی تھی ان سے پیار کر رہی تھی وہ ان سے بات کر رہی تھی وہ یقیناً ایک وہ لمحات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے اور چیف منسل صاحبہ نے منورٹی کارڈ کا اعلان کیا ہے کہ جس طرح سے حمد کارڈ ہے جس طرح سے کسان کارڈ ہیں اسی طرح منورٹیز کو جو بائی دوائی منورٹی لفظ بھی چیف منسل صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ کوئی منورٹی مجورٹی نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں سو ان کے لیے بھی ایک کارڈ جو ہے وہ آئے گا جس کے اوپر ان کو جو منتفی سٹائپنڈ ہے وہ ملا کرے گا اور ہماری جو بچے ہیں جو بے روزگار ہیں جو جن کو مینٹ سرین میں لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جارہا ہے انشاءاللہ بیس دسمبر کو چیف منسل صاحبہ کارڈ کا اناؤگریشن بھی کریں گی اور کرسمس کی تقریبات جو ہیں اس کا آغاز بھی کیا جائے گا اور جو کارڈ ہے اس کی ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تیہ کی جا رہی ہیں اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا کام جو ان کے دل کے بہت قریب ہے وہ تھا سرکاری کینسر ہسپتال ہمارے ملک میں پرائیوٹ ہسپتال ہیں لیکن وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے فلانے سٹیج کا پیشنٹ ہے تو ہم نہیں لیں گے فلانی چیز کا وہ ہے تو ہم نہیں لیں گے اس کو جو ہے وہ ہماری لیبارٹری سے جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ہم نہیں لیں گے اور یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ یہ بائی دوئے جو پرائیوٹ ہسپتال لوگ کہتے ہیں وہ بھی پرائیوٹ کتنے ہیں یہ جس کی زمین میاں نواشری صاحب نے دی ہو جس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ میاں شریف صاحب نے دیا ہو لیکن اس کو جو ہے وہ پرائیوٹ ہسپتال کہا جاتا ہے سو ایک سرکاری جو ہے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کا جو ہے ستا کیا ہے جو نو سو بیس بیڈ پر فلحال مشتمل ہے لیکن چیف نسس صاحب نے اس دن جو ہے اس کو ایک ہزار بیڈ تک کم از کم جو ہے وہ لجانے کی بات کی ہے چمون ارب روپے سے یہ لاغت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور انہوں نے اس دن سپیچ میں بھی کہا کہ یہ صرف پنجاب کا وہ نہیں ہو ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ تم یہاں علاج نہیں کرا سکتے اس ہسپتال میں کے پی کے سے پہلے بھی کے پی کے بہت سارے مریض ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں ان کی مہمانداری بھی کرتے ہیں تو یہ جو ہسپتال ہے یہ تمام لوگوں کے لئے ہسپتال ہوگا اس کا دو فیزز ہیں پہلے فیز کو جو ہے وہ ایک سال میں مکمل ہونا ہے اور یہ مفت علاج ہوگا مریضوں کے لئے جیسے ائر ایمولنس بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ائر ایمولنس شروع کی گئی اس وقت بہت پروپیگنڈا کیا وہ جو خود اپنے دور میں کر نہیں سکے جو اعلان اعلان کرتے رہے اس کو کر نہیں سکے اور جو اعلانات یہ کرتے رہے اور نہیں کر سکے ان تمام ناممکنات کو مریضوں نے ممکنی در کے دکھایا اور اس میں تمام مریضوں کا مفت علاج ہوگا ائر ایمولنس جو ہے وہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ بلکل مفت مریضوں کو شفٹ کرتی ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ایک بڑا ایموشنل مومنٹ تھا کہ جب ایک مریض جو ان کو پی آئی سی کے اندر شفٹ کیا گیا تھا انہوں نے بہت محبت اور عقیدت سے چیف نیسر صاحبہ کو سلوٹ کیا جس کے زندگی بچ جاتی ہے زندگی کی قیمت کیا ہے یہ وہ شخص جان سکتا ہے اس کی فیملی جان سکتی ہے جو باہر بیٹھے میں ہیں جن کو میں سیاسی گھد کہتی ہوں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جو سیاسی گھد کہتی ہیں پر فیکٹ کہ جب آپ کو بچارے نبینا فراد کے کندے پہ سیاست کرنی ہیں کبھی آپ کو کسانوں کی جو ہے وہ فیک جو ہے آواز بن کر اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرنی ہیں پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نہ خاصتہ معصوم بچیوں کی جو ہے وہ عزتوں کو تاتار کرانے کا ایک مشن ہو آپ کا وہ مشن پورا نہ ہو تو پھر پڑا پہ گنڈا کیا جائے اسی انہی کو سیاسی گھد کہتی ہیں نا وہی گھد جو لاشیں نوچتے ہیں اور ان کو ہر وقت لاشوں کی تیاری رہتی ہے یہ تیار رہتے ہیں نا لاشیں وہ کرنے کے لیے تیسرا امپورٹنٹ بات جو تھی وہ کسان کارڈ تھا اور کسان کارڈ جو ہے یہ چار سو ارب پی کا ایک پورا پیکج ہے جو چیف ملسس صاحبہ نے کسانوں کے لیے شروع کیا ہے کسانوں کی بات کر دینا کسان کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لینا اور بات ہے لیکن واقعی کسانوں کے لیے کام کرنا یہ مریم نواز شریف نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے جس میں کسان کارڈ ہیں جس پہ دس لاکھ سے زیادہ یہ کل کا فگر ہے دس لاکھ سے زیادہ اپلیکشنز جو ہیں وہ ریسیب کی جا چکی ہیں اور اس کو پہلے پرائمیریلی یہ پانچ لاکھ لوگوں تک جانا تھا اس کو اتنی زیادہ اپلیکشنز کے بعد چیف نواز شریف صاحبہ نے اس کو ساڑھے سات لاکھ کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو کسان اس پہ اندر اپلائے کر رہے ہیں یہ یقیناً ان کے اعتماد کا اظہار ہے جو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت پہ کرتے ہیں اور حافظہ بعد میں اس کا آغاز کیا گیا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے چیف نواز شریف صاحبہ اس کو بہت ایکسائٹڈ ہے اور بہت مطمئن ہے کہ کل تک دس عرب روپے سے زیادہ کی جو خریداری ہے وہ اس کسان کارڈ کے ذریعے کسان کر چکے ہیں جس میں انہیں عدویات خریدی ہیں انہیں خاد خریدی ہے انہیں بیچ خریدا ہے اور دس عرب روپے سے زیادہ الحمدللہ وہ اس کو استعمال کر چکے ہیں چوتھی عام چیز جو تھی وہ تھی سوپر سیڈرز اور سوپر سیڈرز آج جو لاہور کے اندر جو انڈیکس ہے سموگ کے حوالے سے جو فضائی اللہودگی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے اور اس میں جو سٹبل ورنڈنگ ہے اس کا ایک بہت بڑا کامپوننٹ ہوتا ہے جس کو الحمدللہ بڑی کامیابی سے پنجھے چند دن میں جو ایوریج ہے لاہور کے اندر وہ انڈیکس جو ہے ون ففٹی سیون کے اوپر تھا لیکن اب تو آج جو ہے وہ محکمہ محولیات نے جاری بھی کیا ہے ناسا کی بھی ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے جس پہ سٹبل ورنڈنگ بھی ہو رہی ہے شاید وہاں پر باقی بھی فضائی اللہودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ ایک ہزار تک پہنچ گیا ہے جو بہت الامنگ ہے لیکن اس کے اوپر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف مرسل صاحبہ کا جو ایک ویژن ہے سموگ کے حوالے سے جس کو ہماری اسی نیم نسٹ سے جو ہیں وہ بہت سپیر ہٹ بھی کر رہی ہیں اس کو بہت جا فشانی کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے یہ کام سموگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں سموگ جو ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو آلودگی پھیلانے والی کارے ہیں ان کے چالان کیے گئے ہوں سموگ ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک ہزار پینتیس افراد گرفتار کیے گئے یہ کبھی نہیں ہوا تیرہ سو تیس مقدمات ہوئے تہتر ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں جو زہریلا دھما چھوڑنے والی چھے گاڑیوں چھے لاکھ گاڑیوں کے چلان ہوئے ہیں تو یہ سب وہ چیزیں ہیں لیکن فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی جو پنجاب کا کام تھا الحمدللہ پنجاب نے کیا ہم نے جو 157 بڑی اچھی انڈیکس تھا اگر وہاں سے نہ آتی اور ناسا نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ریپورٹ جاری بھی کر دی ہے اور اسی کا ایک حصہ تھا سوپر سیڈرز اور سوپر سیڈرز اس کے بعد مجھے بھی میں یقین مانے جیسے چیپ نیسی صاحبہ کہتے ہیں کہ وہ کسان بن گئی ہیں تو ان کے ساتھ رہ رہا ہے ہمیں بھی دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی انفرمیشن ہو رہی ہے دنیا بہت جدت آگئی ہے اگریکلچر کے اندر بہت سارے جدید آلات کے ذریعے دنیا اپنی پروڈکشن کو بھی اضافہ کر رہی ہے اور اس کے اندر جدت بھی لا رہی ہے سوپر سیڈرز اس کے اندر فصلے جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی تمام جو لیول کرے گی زمین کو اور اس کے ساتھ ساتھ سوپر سیڈرز کے ذریعے ہی وہ سوئنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقی اس کے آلات کو استعمال کر کے فصل کی پوری تیاری کی جا سکتی ہے تو ایک ہزار جو ہے وہ سوپر سیڈرز ابھی تک الحمدللہ چیف نسل صاحبہ تقسیم کر چکی ہیں اور اس کو ایک سال کے اندر پانچ ہزار سوپر سیڈرز کا منصوبہ ہے انشاءاللہ تعالی جو جون تک مکمل کر لیا جائے گا اور ایک سوپر سیڈرز یہ تمام جو جدید آلات ہیں یہ سستے نہیں ہوتے سوپر سیڈرز کی اس وقت مارکٹ میں پرائیس جو ہے وہ تیرہ لاکھ روپے کے قریب ہے جس میں سے آٹھ لاکھ روپے آ چیف منسٹر مریم نوازشریف صاحبہ جو ہے وہ ادا کریں گی صرف پانچ لاکھ جو ہے وہ کسان کو ادا کرنا پڑے گا گرین ٹریکٹرز کیم جو ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ اور خوش نصیب افراد جو ہے ہارس پاور ان کی وہ خود چوز کریں گے ان کو کونسی لینی ہے لیکن ہر ہارس پاور کے جو ہیں وہ ٹریکٹرز موجود ہوں گے اور یہ عزاز بھی مسلم لیگ نون کا ہے کہ بارہ سال پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ گرین ٹریکٹرز سکیم جو ہے وہ شروع کی تھی ٹریکٹرز دیئے تھے آج اس کو آگے بڑھا رہی ہے اور آپ نے ہم نے ہمیشہ مالز دیکھے ہیں جس کے اندر ہم کپڑے خریدنے جوتیاں خریدنے یہ سب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دنیا میں ایگری کلچر مالز ہیں مریم نواز شریف صاحبہ چار ازلا کے اندر جو ہے وہ ایگری کلچر مال بنانے جاری ہیں جس میں ساہیوال ہے جس میں سرگودہ ہے جس میں بھاولپور ہے اور ملتان ہے اور ان ایگری کلچر مالز کے اندر جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف تا آٹ قسم کے یہ مالز ہوں گے جس میں ایگری کلچر کی جو آلات ہیں وہ قرائے پر بھی ہوں گے ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ مالز کے ساتھ ساتھ چیف پرسس صاحبہ نے یہ کہا ہے ایگری کلچر دپارٹمنٹ کو کہ ہر تحصیل لیول پر یہ جو جدید آلات ہیں جو اگر کسان خرید نہیں سکتے تو پنجاب حکومت خرید کر ان کو قرائے پر دے گی بغیر کسی پروفٹ کے اور وہ یہ تمام سوپر سیڈرز ہیں یا جو باقی مشینری ہے اس کو قرائے پر لے کر جو ہے وہ استعمال کر سکے گی تو الحمدللہ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہو نہیں رہے جو صرف سنائے نہیں گئے یہ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اس سے لوگ جو ہے استفادہ حاصل کر چکے ہیں کر رہے ہیں ٹریکٹر سکیم کے اوپر بھی جو ہے وہ ساڑھے نو ہزار ٹریکٹرز جو ہے تقسیم کرنے تھے پندرہ لاکھ سے زیادہ درخواستیں جو ہے وہ اس کے اوپر ریسیب ہوئی ہیں سو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بہت اچھی بہت اچھی حد تک جو ہے چیف منسل صاحبہ آگے بڑھانے کی جو ہے وہ رکھتی ہیں رادہ رکھتی ہیں اور یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے لوگ خود مستفید ہو سکتے ہیں میں نے وہ دیکھا یہ کسانوں کا نام استعمال کر کر فساد کرنا ایک اور بات ہے لیکن جب بھی چیف منسل صاحبہ جو ہے جب ان کا پبلک انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ ایک بزرگ جو ہے وہ کسان بھی ملے ان کو اس دن کالا شاہ کاکو میں جس کے اندر جو ہے انہوں نے جو دعائیں دی یہ ان دعاؤں کا اثر اور عجر ہے کہ وہ روز اس مشن کے ساتھ اور اس خدمت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں اور اللہ پاک اس کے اندر برکت جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ تمام اقدامات اسی سے زیادہ اقدامات کے مزاک نہیں ہوتا لوگ اسی سے زیادہ انیشیٹر پانچ سال میں نہیں لے پاتے یہ ایک سال کے انیشیٹرز ہیں جو انہوں نے لے ہیں اور الحمدللہ تمام انیشیٹرز پر عمل درامہ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے آپ کا شکریہ جائے آپ نے ابھی فرمایا کہ ایم پنجاب نے جو ہے وہ ہنڈیو کمیونٹی کے ساتھ یہاں پر دوالی کی تقریبی ملکت کی اور واحد صبح پنجاب ہے جہاں پر دوالی کے موقع پر کوئی آتش مازی نہیں ہوئی لیکن دوسری کاری انڈین لاکھوں میں اور خصوصاً انڈین پنجاب میں دوالی نے ہمارا دوالیاں نگا لیا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو سموک پھلی اور اب لاہور میں تو کیا رابطہ ہوگا چیف نیسر صاحبہ نے بلکل اس بات کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف نیسر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو کہ دوالی یہ ظاہر ہے ان کا ایک تہوار ہے اس کے اوپر آتش بازی پٹاخے یہ ان کی روایت ہے لیکن اگر سموک کی جو ہے اس کو سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن ہم جو کر سکتے تھے پنجاب نے اس کو پورا وہ کرے گی کہ چھوٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو اگاہ کریں گے کہ زمانتیں ہونے شروع ہوئی ہیں خاص طور پر مکشہ بیٹی کے لیے چیزوں کی وجہ ہے بہنے اور باریسٹر سیف اس حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں کہ کوئی مفامت بھی کوئی جی ڈیل اور اینارو ڈیل اور اینارو کا نیا نام ہے مفامت اور باریسٹر سیف مجھے نہیں پتا کس طرف سے کھیلتے ہیں لیکن چلے اچھے معصوم آدمی ہیں سچ بول دیتے ہیں تو انہوں نے کل بتا دیا کہ ڈیل کے نام پر مفامت ہوئی ہے اور یہ خواتین کسی ڈیل کے ذریعے باہر آئی ہیں اور جو ہے وہ وزیرools کو خوش کرتے کرتے انہوں نے وزیرools کو بیج میں وہ لپیٹ بھی لیا ہے کہ جی وزیراعلا کے وجہ سے ہوا ہے علی امین گھنڈا پور کی وجہ سے تو میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلوں کے ذریعے عدالتوں کو منیج ہونا چاہیے نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیلیں جو ہیں یہ پاکستان نے پہلے بھی بہت کچھ بھگت لیا ہے ان ان جو عمران داری ہے اس کے اوپر اور اب بھی تو آپ نے دیکھا ہے نا وہ جو ہے وہ نیا سٹیکر انشاءاللہ مارکٹ میں آنے والا ہے ہم ہی غلام ہیں تو وہ اب آپ کو فل سونگ میں ہم ہی غلام ہیں نظر آئے گا جو آج کل اپنے امریکی خداوں کے جو ہے وہ گوڑے گٹے پکڑ کے ان کے جو ہے وہ ان کے آگے سجدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ کے ہمیں بچالو اور اب ان کی پوری جو ہے وہ نظر ٹرمپ پہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ میں ٹرمپ نہ ہو گیا کہ حالا جی کا بیٹا ہو گیا ان کی کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف ان کے لیے جیتنے سے آ رہا ہے کہ اس کا ایک ہی ان کے لیشن ہوگا کہ اس نے امران خان کو باہر نکال لینا ہے اور وہ ان کے ساجد تاڑر صاحب کو میں کسی ٹی وی چینل پر سن رہی تھی انہوں نے کافی بستی کیا اگر محسوس ہو جائے کہ بھائی وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہو رہا ہے اپنے ملک کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے گا اس کو کیا لینا دینا ہے پاکستان کے یا دورینی معاملات سے اس کے اوپر بائید ہوئے ان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں لیکن یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو بچارے بچے جو ینگسٹرز جو سارے جو ہے ہم کوئی غلام ہیں تو وہ کوئی ہٹا دے بس ہم ہی غلام ہیں اور وہ چلے گا اور یہ مطلب سینکڑوں کانگریسمن کے اندر سے بیس کانگریسمن جو ہے ان کا لیٹر لے کے ان کو لگ رہا ہے ہم نے بڑا کوئی کارنما تو بیس دار ہے جتنا پیسہ عمران خان کی محبت میں مختلف لابیز انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں تو یہ تھوڑا بہت مینج تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے تو انہوں نے بائید ہوئے تین لاکھ لوگ بھی لے کے آنا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پائی جنہ آپ کے بڑے تو تین لاکھ لانی سکے تھے عمران خان دوہزار چودہ کے دھرنے میں بھی تین لاکھ لوگ نہیں لا سکا تھا جب وہ آرمی چیف کی آہ نومینیشن رکوانے آیا تھا وہ تب بھی تین لاکھ بندہ نہیں لا سکا تھا تو اس کے بڑے تو تین لاکھ بندے لانی سکے اور انہوں نے تین لاکھ بندے لانے ہیں آہ یہ اس کے اب جب میں یہ کہوں کہ ان کا مقصد ہی ملک میں فساد اور افراد تفریح پیدا کرنا تو وہ غلط نہیں ہے اب جو جن لوگوں نے قانون توڑا جو سرکاری ملازمی جو ہے وہ آہ جلسے جلوسوں کے اندر شامل تھے بقاعدہ ورکروں کی طرح وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے وہ کل جو ہے وہ عدالت نے رہا کر دی ہے اور وہ رہاؤ کے آئے ہیں ان کو ایسا استقبال ہوا جیسے تحریکہ ازادی کے کارگنان ہیں وہ اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ بناہ کیا ہیں حالانکہ پاکستان کی تباہی کرانے کے لیے وہ نکلے تھے پشاور سے اور وہ پاکستان کی تباہی کا پارٹن پارسل ہیں اور ان کو انسینٹر دیا جا رہا ہے پتہ نہیں ایک ہفتے کی ان کو چھٹی بھی دے دیا ہے ان کو کوئی تنخواہ بھی بڑھانے لگے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر فساد افراتفری اور فتنہ کریئٹ کرنا ہے پاکستان کی ڈیویلپمنٹ سے اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے سے مریم نواز شریف سے کار کردگی اور خدمت کرنے میں ان بچیاروں کا کوئی لینہ دنہ نہیں اور نہ یہ کر سکتے اور ویسے بھی خدمت اور وہ جو ہے وہ اللہ پاک دیتے ہیں جس کو یہ فرض ملتا ہے ان کے مقدر میں اچھے کام کرنا لکھا نہیں ہے یا کریں نہیں سکتے بلکل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے جو شہدہ جنہوں نے مجسمے مسمار کیے جو کنٹونمنٹ کے اندر گھسے جنہوں نے جہازوں کو آگ لگائی ان کے اوپر لینڈ ریبنیو ایکٹ تو بھائی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور بائی دو بہی مران خان کے اپنے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے ہیں وہ اس کو ڈیفنڈ کرتے رہے ہیں آج بھی مہاتبہ کے بہت سارے انٹرویو موجود ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے ہوتے ہیں جب یہ دوسروں پر ملٹری ٹرائل کر آ رہے تھے جنہوں نے نو مائی نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ ملٹری ٹرائل تب جائز تھے تو امران خان جو خود نو مائی کا مجرم ہے جس کی پارٹی نہیں یہ سب کیا ہے اس کے پر ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہو یہ کوئی لوجک اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن ابھی تک بھائی ان کی رسی دراز ہے ابھی بھی ان کو زمانتے بھی مل جاتی ہیں ریمانڈ کی سٹیج پر ان کے کیس بھی ختم ہو رہے ہیں اور فل امرانداری ہو رہی ہے اللہ یا اس ملک کا ایک خاتم ہے چلیں میں بات بولی تھی سموک کی تو پنجاب امت جو ہے ایک بڑا مہگا پینتیس کروڑ کا مضوئی بارش کا منصوبہ مطارب کروا رہی تھی کیونکہ اب ایک ہزار تک جو ہے وہ ایک والٹی انڈیکس پہنچ چکا ہے تو یہ کب مطارب کروایا جائے گا کب اس کا استعمال شروع ہوگا اگر بادل موجود ہوں ایک سگنفیکنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے اگر وہ بادل ہو تو پھر آپ مصنوعی بارش کا تجربہ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کارڈز پر موجود ہے لیکن جیسے ہی محکمہ موسمیات میٹ آفیس سے اور باقی جو محولیات کا ہمارا محکمہ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دیکھئے مصنوعی بارش بغیر بادلوں کے بغیر اس کے کر کے پیسے ضائع تو نہیں کرنا ہے اگر واقعی بارش کا ہم کر پائیں پوری ریکوزیس پورے ہو سکیں تو پھر ہی ہونی چاہیے دیکھیں ابھی تو جو بواہی کے بارے میں بھی کہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو بقاعدہ جن کو زیادہ گندم جو پیدا کریں گے ان کو بقاعدہ ریکنائز کیا جائے گا گورنمنٹ آف منجاب کی طرف سے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسانوں کا نقصان وہ ہونے نہیں دیں گی سو اس کے اوپر ابھی پریمچور ہوگا کہ میں کوئی بات کروں لیکن یہ ان کا وعدہ ہے کسانوں سے اور اپنا وعدہ وہ ہمیشہ پورا کرتی ہیں کہ کسانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دیں ابھی در سے اس میں جو چھوٹا کاشتکار ہے یہ تمام سکینز ہیں ہی ان کے لیے چھوٹے کاشتکار جو ہیں غالباً ایف آم نوٹ رونگ جو اگر مجھے میری یاد داشت ٹھیک ہو تو پندرہ اکڑ کے قریب جو ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو جو ہے تمام ان کو اس کے اوپر پریوریٹی دی جارہی ہے اور ساڑھے بارہ شکریہ ساڑھے بارہ اکڑ کے جو ہمارے زمین رکھنے والے کاشتکار ہیں یہ بات آپ کے درست ہے مزارے جو ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت اچھا پروگرام بن رہا ہے چونکہ چیف مرسلس آپ کو خود اناؤنس کریں گی تو بہتر ہوگا کہ وہ اناؤنس کریں لیکن جو بے زمین کاشتکار ہے اور ہمارا ہاری ہے اس کے لیے ایک بہت اہم نیا پروگرام جو ہے وہ چیف مرسلس لاری ہیں وہ اس کا اناؤنس انشاءاللہ وہ خود کریں گے مجھے زمانتوں کے بات ہوئی اور اس بخش رہا ہے جب لاہور آئی تو تین دن کناف روڈ پر ٹریفک ریزانتہ ہوئی مطلب سرہ رکلی رکلی آنے پر آجا دی ہے تو کیا یہ ہمیشہ اسی چلتہ رہے گا کہ جب بھی کوئی زمان پار کہے ٹریفک جو ہے اور بھوریوں کچھی رہے مجھے اسے چلات سے سامنا کنا ہے یہ زمان پار اکوالوں سے پوچھے نا کہ انہوں نے اس ملک کی اس شہر کی جان کم چھوڑی ہے اس شہر میں حالات کب نارمل ہونے لے ہیں جب تک یہ دو مئی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک بھی یہ وہ پورے کیمپ ویمپ لگا کے وہ قسم سے ایسا لگتا ہے کہ ایسے ارس ہو رہا ہے مجھے سام ٹائم مجھے لگتا تھا کہ ارس والی جگہ نہیں ارس والی جگہ پر یہ ہوتا تھا اس طرح کی وہ کر کے وہ لگا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو اقیدت مند تو وہ ایسی ہوتا تھا جہاں وہاں پر زندہ ارس چل رہا ہے تو لیکن وہ ارس کے اوپر بھی تو یہ زمان پارک کو جو وہاں کے اپنے مکینوں نے بہت شکایتیں کی اس وقت جب وہ فتنہ صاحب وہاں موجود بھی تھے کہ بھائی مارا کیا قصور ہے وہ کیا اب یہ محترمہ جو ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ بھی بہت ساری سیکیورٹی لے کے آئی ہیں اور جو خیبر پختونخواہ کی سیکیورٹی ہے وہ اور جو خیبر پختونخواہ کے پیسے ہیں وہ عمران خان اور فیملی کے استعمال کے لیے ہیں بھائی تو وہ استعمال ہونے جیسے بھی ہو سکے بہت بہت شکریہ ہیں